لے کر اب تک جو ساری سیچویشن بنی رہی ہے وہ بڑی افسوسناک سیچویشن رہی ہے جس میں پہلے ڈپٹی سپیکر صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کے بعد سپیکر صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا بازو کے اوپر ان کے پٹی بندی ہوئی ہے اور انہوں نے گفتگو کے دوران بتایا کہ مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا میری طبیعت خراب ہو گئی ہے غالباً حمزہ شاہباز کی حوالے سے بھی کچھ بات کر رہے ہیں کہ جس وقت ان کے والدین جلاوطنی میں تھے تو اس وقت غالباً بہت زیادہ خیال رکھا ہے انہوں نے کچھ اسی طرح کا میں نے بھی دیکھا ہے کہہ رہے ہیں میرا باسو توڑ دیا گیا ہے چودری پرویز علائی صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ میرا باسو توڑ دیا گیا ہے حمزہ شاہباز کا بڑا خیال رکھا ہے لیکن ان کے ساتھ یہ کیا گیا میں نے ان کے ساتھ اچھائی کی آج مجھے اس کا صلاح مل گیا پرویز علائی صاحب انتہائی سینئر اور انتہائی وزادار ان کے بارے میں کھا ج کہتا ہے یہ کرانوما ہے لیکن اس سے پہلے وہ منظر بھی تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہے کہ جب ڈپٹی سپیکر صاحب کو مارا جا رہا تھا ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو یہی وہ پرویز علائی صاحب تھے جو کہ تھمز اپ کر رہے تھے جو تائید کر رہے تھے اس عمل کی جو کہ وہاں پر کیا گیا جو کہ شاباشی پیش کر رہے تھے لیکن اب جب پرویز علائی صاحب کو خود تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو اس کے بعد تائید کر رہے تھے لیکن اب جب پرویز علائی صاحب کو خود تشدد کا نشانہ بنایا گیا